اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا کالا جوتا پہننا کیسا ہے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کالا جوتا پہننا حرام ہے یا کالا جوتا پہننا ناجائز ہے کالا جوتا پہننا گناہ ہے تو آئیہ ہم سمجھتے ہیں مسئلہ صحیح مسئلے کو کہ صحیح مسئلہ کیا ہے کیا واقعی کالا جوتا پہننا حرام ہے کیا واقعی کالا جوتا پہننا منع ہے کیا واقعی کالا جوتا پہننا ناجائز ہے تو صحیح مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت اگرامی تفسیر قرطبی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 363 میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور یحیٰ بن کثیر نے سیاہ جوتا کالا جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ یہ غم کا باعث ہوتا ہے کالا جوتا یا کالا چپل یہ غم کا باعث ہوتا ہے اس لیے کالے جوتے سے کالے چپل سے پرہیز کرنا چاہیے یہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور یحیٰ بن کثیر کا ارشاد ہے اب ہم حیات اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں تو جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 97 پر ہمیں ملتا ہے اعلیٰ حضرت فازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ جوتا یعنی کالا جوتا رنج لاتا ہے اور زرد جوتا خوشی لاتا ہے تو گویا کالا جوتا جب رنج لارہا ہے کالا چپل رنج لارہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور زرد جوتا جب خوشی لاتا ہے تو اسے اپنانا چاہیے ہر وہ عمل جو رنج لاتا ہو اس سے بچنا ہی چاہیے اور جو خوشی لاتا ہے اس کو اپنانا چاہیے تو کالا جوتا پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے کیونکہ وہ رنج لارہا ہے اور زرد جوتا کیونکہ وہ خوشی لاتا ہے اس کو پہننے میں کوئی کراہت نہیں ہے اچھا اب مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ نہ ہی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کالا جوتا یا کالا چپل پہننے کو ناجائز و حرام کہا نہ ہی عالی حضرت نے ناجائز و حرام کہا عالی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ یہ رنج لاتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور زرد جوتا خوشی لاتا ہے تو زرد جوتے کو اپنانا چاہیے یہی عبداللہ بن زبیر نے اور یحیٰ بن کثیر نے کہا ہے تو مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ کالا جوتا یا کالا چپل پہننا ناجائز و حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے نامناسب ہے یعنی اس سے بچنا چاہیے اس سے پریز کرنا چاہیے بچیں گے تو اچھی بات ہے اور اگر پہن لیا کالا جوتا یا کالا چپل تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ نامناسب ہے کہ اس سے بچنا چاہیے اور بچیں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین رنجو علم سے ہم کو محفوظ رکھے تو زائر سی بات ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ سے یہ نیت رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رنج سے بچائے ہم کالے جوتے کو نہیں پہن رہے ہیں اس نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ضرور حاصل ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے